بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں آپ اسے قابل اتراز مواد کہہ سکتے ہیں یا اس کا بہتر لفظ تعصف انگیز موال شیئر نہ کریں چونکہ سوشل میڈیا اب ہماری روز ہمارا زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور ہم عموماً اپنے خیالات یا ماسوسات یا اپنے جو تجربات ہوتے ہیں جو تلخ بھی ہو سکتے ہیں تو اسے کسی میسج یعنی ٹیکچر فارمٹ میں یا کسی آڈیو یعنی گفتگو کے انداز میں یا پھر پکٹوریل یعنی تصویری شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں ہم اسے محفوظ کرتے رہتے ہیں تو اگر یہ کنٹینٹ افنسیو ہوں یا قابل اتراز ہوں تو یہ آپ کے لئے ایک بڑا درد سر بن سکتے ہیں عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کنٹینٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور آپ سے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈال دیتے ہیں تو ایک تو وہ کلاوڈ پر محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ مستقبل میں کہیں دوبارہ ریس سرفس ہو سکتے ہیں اور آپ کے لئے مشکل بن سکتے ہیں یہاں عمومن ایک دفعہ جب کنٹینٹس آپ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں تو اس کی کئی ملٹیپل کپیس بن جاتے ہیں اور پھر آپ کے لئے اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کیسے اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر تو مواد آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوسرا ایون میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر شیئر نہ بھی کریں اور آپ اپنے دوستوں یا کسی سہیلی کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کے کنٹینٹ ہر کس شیئر نہ کریں چونکہ آپ کو نہیں پتا مستقبل میں آپ کے طرقات کیسے ہوتے ہیں اور پھر آپ بلیک میل ہو سکتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ خاص کر کسی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں یا آپ خصے میں ہوں تو بہتر ہے کہ آپ لائیو چیزوں کو ایکسپریس کریں اسے کسی یعنی ڈیجیٹل ایسیڈ یا کسی میسیج یا آر ڈیو یا ویڈیو یا کسی فارم میں اس کو محفوظ نہ کریں چونکہ آپ ایک خاص سٹیٹ اپ مائنڈ میں ہیں اور آپ نے یہ چیز لگا دی اور یہ ایک محفوظ ہو گئی اور کہیں مستقبل میں یہ چیز دوبارہ ریسرفس ہو سکتی ہے جس سے نہ صرف آپ کے عزیز یعنی آپ کے بہن بھائیں یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا بلکہ کچھ لوگ اسے بلیک میل بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے ایک مستقل انگزائیٹی یا ڈپریشن کا باعث ہو سکتا ہے چونکہ یہ چیزیں مستقل محفوظ رہتی ہیں اور ان کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں دوبارہ بھی آ سکتی ہیں جب آپ کے حالات یا سرکمٹینسز بلکل چینج ہو جائیں تو جو آپ کے لئے پھر ایک مشکل بن سکتا ہے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ اس طرح کی کنٹنٹ جو ہیں آپ بے شک پہلی بات ہے آپ کو ان چیزوں کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے موبائل پر ان کو رکھیں چونکہ اس کی بلکل ہر کے ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کو کسی شیئر کے ساتھ شیئر کرنا سوشل میڈیا پر یہ تو بہت بڑی غالت تھی ہے لیکن ایون دوستوں کے درمیان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بلکل شیئر نہیں کرنا چاہئے آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہے آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات کس طرح جا سکتے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی ہم اب اس سٹیج پر نہیں ہے کہ لوگوں کے جو سیکریٹس ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں تو ہم ایکسپلورٹ مومن کرتے ہیں یا منپلیٹ کرتے ہیں تو اس سے بچنے کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی اس طرح کے جو کنٹیٹ ہے وہ ہرگز نہ محفوظ کریں چاہے وہ تصویری شکل میں ہوں یا آرڈیو ویڈیو کسی شکل میں ہوں یا میسیج کی صورتحال میں ہوں اس کے علاوہ یہ ہو سکتے ہیں اس کی اور لیگل امپلیکیشن بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ جو خاص کر کسی خاص ٹریپ میں کسی کو لانا چاہتے ہیں تو وہ عموماً اس کی کرمینل یا جو سیول کورٹس میں ان چیزوں کو پروف کیا جا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کے ابجشن کنٹیٹس رکھتے ہیں یا کسی کا آپ وائلنس انسائٹمنٹ ہوتی ہے یا ایون ہیٹ سپیچ ہے یا آپ کوئی ایسا امون کرتے رہتے ہیں بہت سے میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم سے ہمیں اس طرح کی وائلنس جو ہیں انسائٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ ہیٹ سپیچ ہو سکتی ہے کسی خلاف تو یہ ایکچولی قانونی طور پر کرمینل یا آپ کے سیول کورٹ جو ہیں دونوں میں یہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو پرسنل ایمیج ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے آپ آپ کا کوئی اگر اس طرح کا افینسیف کنٹنٹس ہے یا قابل اتراز مواد ہے جو آپ کے پاس ہے اور وہ ایکسپوز ہوتا ہے تو آپ کا ایک پرسنل ایمیج ہے جو خراب ہو سکتا ہے لوگوں کی جاب جا سکتے ہیں آپ آپ کا کہیں سکول میں ہیں تو سکیلز نکلا جا سکتے ہیں بہت سارے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں تو میری یہی سب سے درہ کہ جو ابجیکشن میں کنٹنٹ ہے کارنڈی وہ آپ بالکل بھی شیئر نہ کریں جو پوزیٹیو چیزیں موسیلی آپ سوشل میڈیا پہ وہی شیئر کریں جس سے کسی کو کوئی ابجیکشن نہیں ہو سکتا یا اس طرح کے حالات کوئی وائلنس انسائٹ میں نہیں ہو سکتی یا اس طرح کے کچھ چیزیں نہ ہو سکتے چونکہ ایک دفعہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہ جاتی ہیں اور وہ آپ کے مستقبل میں ہمیشہ آپ کے لئے دردے سر بن سکتے ہیں اور مستقل ایک انسائٹی یا ایک ڈپریشن کا باعث بھی ہو سکتے ہیں چونکہ اس کے وجہ یہ کہ اس طرح کا جو مواد ہے وہ ایک مستقل بنیادوں پہ محفوظ رہتا ہے کمپیورس کے اندر چاہے آپ کا موبائل کی سٹوریج ہو یا ایون آج کل تو کلاوڈ ہے ہر چیز محفوظ رہتی ہے اس میں تو اس کے لئے بعض اوقات آپ کا فون بگ ہو سکتا ہے اور آج کل یہ بہت عام ہے چونکہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس ہیں اور ہیکر ممون آپ کا فون بگ کر سکتے اور آپ کے ریموٹلی منیٹرنگ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے موبائل میں اوڈیو کنٹنٹس نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کہا سکے گا آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اور بھی امپلیکیشن ہے یعنی میں اس وقت چونکہ صرف تاثف انگیز مواد کی بات کر رہوں لیکن یہ کس کی اور فنینشل کانسکونس ہیں جس کی بات ہم نے کسی اور اپیسوڈ میں کی ہے آپ کے فون کے حوالے سے لیکن اس وقت ہم بات کریں صرف اس طرح کے کنٹنٹس کے حوالے سے تو اس کے علاوہ اپنا فون میں سمجھتا ہوں کہ آپ غیر ضروری شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ بھی اپنا فون جو ہے اور اس کے خاص کر اعتیاد کریں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے ریموٹ لئے آپ کا فون ہو سکتا ہے تو اس کا کیمرہ آن ہو سکتا ہے جس کی اور امپلیکیشن ہو سکتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا فون جو ہے آپ کسی کا بلکہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور بہت اتیاد کریں خاص کر جب آپ اپنا فون مینٹینس کے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیک اپ کر لیں اور اس کو فیکٹری پی سیٹ کر دیں تا کہ آپ کے کوئی سترہ کسی کا اور ہاتھ نہ لگے ٹھیک ہے اور پھر مینٹینس کے لئے آپ کا قابل اطماد اگر کوئی ہے بندہ تو بہتر آپ اس کے پاس رکھیں اور اور اسے کئی دن کے لئے نہ دیں ان کیس اگر کوئی چھوٹا مٹا مسئلہ ہے تو آپ وہ سٹیک کریں اور اپنے سامنے جو اس کے موبائلز کی جو مینٹینس ہے اس کے علاوہ جب آپ فون فرخت بیچ رہے ہیں تو آپ اس کو لازمی طور پر فیکٹری ان ڈیفال پر سیٹ کر لینا چاہیے تا کہ آپ اس طرح کے کونٹ جو ہے وہ لیک نو تو یہ چھوٹی سی اپسیڈ تھی کوئی جنرل ٹپس تھی گایڈ لائن تھی خاص کر میں اس طرح کے عموم حالات سے باستہ پڑتا ہے تو میں چار آدھا اس موضوع پر بات کروں تو میرا یہی مشروع ہے کہ کوئی اپنے سوشل میڈیا پر یا اپنے دوستوں کے سرکل میں یا ایون کسی ایسے پلیٹ کوم پر ہرگز شیئر نہ کریں تا کہ آپ کے مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو میری اپسویڈ سننے کا بہت شکریہ اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے اپسوڈ کسا آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے